روسی صدر ولادی امیر پیوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ کے درمیان ممکنہ ملاقات امریکہ اور اتحادیوں کے لیے کتنی پریشان کن ہو سکتی ہے شمالی کوریا کے سربراہ کے روا ماں متوقع دور روس کے بارے میں خبریں آتے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کم جانگ اور روسی صدر بیوٹن شمالی یکرین کے خلاف جاری جنگ میں شمالی کوریا کی جانب سے روس کی حمایت اور اسے ہتیاروں کی فرہامی پر معاونت کے امکان کا ارادہ رکھتے ہیں بظاہر شمالی کوریا اور روس کے درمیان ہتیاروں کا ممکنہ محایدہ ایک مضبوط آپشن ہو سکتا ہے روس کو یکرین کی جنگ جاری رکھنے کے لیے ہتیاروں خاص طور پر گولہ بارود اور توپ خانے کی اشد ضرورت ہے اور شمالی کوریا کے پاس یہ سب خاصی مقدار میں موجود ہے دوسری طرف پابندیوں کے شکار شمالی کوریا کو پیسے اور خوراک کی اشد ضرورت ہے تین سال سے زیادہ کی سرحدی بندش اور دو ہزار انیس میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے خاتمے نے شمالی کوریا کو بڑا دھچکہ دیا ان تمام عوامل نے شمالی کوریا اور روس کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کیا ہے امریکہ کچھ عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ ہتیاروں کے محایدے کے بارے میں خبردار کرتا رہا ہے دونوں رہنماوں کے درمیان ممکنہ ملاقات سے کئی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں